اس وقت میں موجود ہوں روسیس فرنشپ ہاؤس میں اور یہاں پر سادہ سیر ویل فیر کی جانب سے انگلینڈ سے آئے وے مہمانوں کے عزاز میں ایک پروگرام منقب کیا گیا ہے یہاں پر تشریف لائے ہوئے انگلینڈ ہندوستان اور پاکستان کی شورہ اپنے شائری کا ہنر دکھا رہے ہیں جان سے پیارے لوگ دیکھا ہے بن جاتے ہیں اکثر جان کا رو نہیں جاتے ہوں اداوات کے ببول اب اسی شہر کا موسم یہاں لائے چاہتے ہیں usually we use other languages like english to do business maybe we use some other languages to do many things but when we speak about our emotions our feelings our something very intimate like private things usually we prefer our native language and i'm very thankful to these people to come together and to have this event and use their national their home language ordo because they speak about very very important things like about our feelings and emotions unfortunately i wish to know at least some something in ordo and i'm going to learn something because this is very beautiful language i don't understand but i feel the the vibe the power i like it very much ایسے پروغام ایک خونک ہوا کا جھوکا لگتے ہیں تو یہ جو ہمارے شوارہ آئے ہوئے ہیں برطانیہ بھر سے اور مختلف شہروں سے برطانیہ کی ان کے عزاز میں ہم نے ایک اپنی ہسپیٹلیٹی اپنی میز بانی تو یہاں ازرا فردو صاحبہ نے ایک پروغام کی داقبل ڈالی اور ہم اس میں حاضر ہو گئے جی میں رہ زاہد ہوں اور گلاسکو سکوٹلنڈ سے آئی ہوں اور میں وہاں بزمک شیر و نغمہ گلاسکو تنظیم کی چیئر پرسن بھی ہوں تو ہم نے وہاں عدب کو فروغ دینے کے لیے یہ تنظیم ظاہرہ قائم کی اور پھر تقریباً بیس سال ہو جائیں گے اس تنظیم کے قیام کو اور اس کے تحت ہم نے بہت سے بڑے بڑے بھی مشاعریں منعقد کروائے ہیں سوفی فیسٹیول منعقد کروائے ہیں جس میں پوری دنیا سے شورہ کرام تشریف لاتے ہیں اور ہمارے پاکستان کی ناموار ہرستیاں تشریف لاتے ہیں وہاں میرا اپنا ساسا کچھ نہیں ہے میرا تو نام بھی رکھا ہوا ہے تسنیم حسن نام ہے انگلستان سے تعلق ہے یورک شہر عدبی فورم کی وائس جیئر پرسن ہوں اور عرصہ یوں سمجھے کہ تقریباً دس بارہ برس سے ہماری عدبی تنظیم دامے درمے سخنے قدمے ہر طرح سے اردو عدب کے حوالے سے کام کر رہے ہیں اور بہت سے مہمان شورت اکناف عالم سے ہمارے ہاں مدو کیے گئے ہیں اور تقریبات ہم نے سجائی ہیں وہاں پر اور عدب کے حوالے سے کہ وہاں پر عدبی منظر نامے میں یورک شہر عدبی فورم نے بہت فعال اور متحرک کردار ادا کیا ہے اور کر رہے ہیں زبان کو ہم نے وہ درجہ نہیں دیا جو ہماری مادری زبان ہے اردو ہے اس کو سب سے اول درجہ پر اس کو رکھنا چاہئے یہاں پر جو بچے سکولوں میں جاتے ہیں تو ان کو سب سے زیادہ اہمیت جو وہ انگلیش پر دی جاتی ہے اپنی زبان کو پر سے پوچھ ڈال دیا جاتا ہے جبکہ زبان تو ایک جڑی ہوئی ہے ہمارے کلچر تہذیب سے ثقافت سے تو میری تو ہمیشہ میں یوکے سے آئی ہوں لیکن میں وہاں پر اپنے بچوں کے پر جو میں نے توجہ دیا وہ یہ دیا ہے کہ سب سے پہلے اپنی زبان پر آپ کو عبور حاصل ہو اس کے بعد دنیا کی ہر زبان سیکھے جتنی زبانیں آپ کو آتی ہیں اتنا اچھا ہے انگلیش کا ظاہر ہے کہ ایک بڑا اہم کردار ہے آپ کو پروفیشنل لائف میں اس طرح لیکن یہاں کہ یہاں اسکولوں میں میں نے دیکھا ہے کہ اردو کو درجہ نہیں دیا جاتا جو دیا جانا چاہیے اس وجہ سے بچوں میں وہ دلچسپی بھی کم ہو گئی ہے یہاں تو کوئی پیدائشی ہی دلچسپی لے کے پیدا ہوا ہو تو وہ اردو کی طرف زیادہ متوجہ ہوتا ہے لیکن عام طور پر بچے جو ہیں وہ اردو میں بہت کمزور ہیں اس وہ بلکہ مجھے دیکھ کر بہت افسوس ہوتا ہے کراچی کی افضاء ویسی بھی آج کل بہت عدبی ہوئی ہے دسمبر کا مہینہ آتا ہے عدب کے پروگرام شروع ہو جاتے ہیں کانفرنس سے شروع ہوتی ہیں اور یہ مشاعرہ بھی اسی چیز کے ایک کڑی ہے اور ہمارے یہ شعرہ جو آئے میں ہیں اور ہمیں ان سے بہت خوشی ہوتی ہے ان کے آنے سے اچھا کلام سننے کو ملتا ہے اور یہاں کی بھی جو شعرہ ہوتے ہیں وہ بھی اپنا کلام پیش کرتے ہیں تو دونوں طرف سے جب یہ شاعری ہوتی ہے تو ایک اچھے فضاء خائم ہوتی ہے محبت پروان چڑتی ہیں موش کومبر سے ہم مہکتے ہیں جب بھی اردو زبان بولتے ہیں تو اردو خود اتنی ایسی زبانی کہ جو میٹھی زبان ہے جس میں ہر چیز مٹھاس ہے تو اس کے فروغ کیلئے اگر ہم کوشش کرتے ہیں کوشہ ہیں یہ بہت اچھی بات ہے اور مشاعروں کی حد تک تو ہمارا ملک اچھی طرح فروغ پا رہا ہے مگر میں بین الاقوامی لحاظ سے یہ بات کہوں گی کہ باہر ممالک میں مشاعریں سنے تو جاتے ہیں مگر رسم الخط پر کوئی زور نہیں ہے اور جب تک اردو کا رسم الخط مینٹین نہ کیا جائے اردو مشکل ہے پناپنا مختلف چھوڑے کرام نے وینس ایج ڈی کا خصوصی شکریہ ادا کیا سرفراز علی وینس ایج ڈی کراچی